اس وقت ہمارے ساتھ ایک بہت بڑی ہستی رجوری پنچ کی شان مولوی فرید صاحب جن سے ہم بات کر رہے ہیں فرید صاحب آج جو پوری ہندوستان میں جو ایک پروٹیسٹ رکھا ہوا ہے پیٹرول اور ڈیزل کی جو قیمتیں اس وقت وہ ایسمان چھو رہی ہیں اور تمام لوگوں پر اس کا ڈرکڈہ سر پڑھ رہا ہے تو آج اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے دیکھیں بہت حصیت سوشل ورکر میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ آج جو پورٹیسٹ ہے اس کی میں حمایت کرتا ہوں دوسری بات یہ ہے کہ عام لوگوں پہ اس کا بہت بڑا اثر پڑھ رہا ہے جو مرکزی سرکار ہے وہ لوگوں کی آنکھوں میں دھول جونک رہی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ پٹرول مہنگا ہے تو امیروں کے لیے ہے ڈیزل مہنگا ہے امیروں کے لیے لیکن ان کو یہ دماغ میں ہوش نہیں ہے کہ اگر تیل مہنگا ہو رہا ہے تو اس کا پورا اثر غریب لوگوں پہ پڑھ رہا ہے کرایا بڑھ رہا ہے لوگ کہاں جا رہے ہیں ہندوستان کہاں جا رہا ہے یہ بڑی بدکسمتی کی بات ہے کہ اس وقت ہمارے پورے دیش میں پٹرول کے دام جناب پچاسی اور چھاسی روپے ہو گئے اور ڈیزل جو ہے وہ ستر پچاسی روپے ہو گیا یہ شرم کی بات ہے کہ جو پرائے منسٹر کل تک یہ وعدے کرتا تھا کہ چوتی سو روپے پینتی سو روپے تیل ہو گا آج اسی کے دور میں تیل کی قیمتیں جو ہے وہ آسمان کو چھو رہی ہیں یہ ہمارے لیے ایک بڑی دکھ کی بات ہے اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہندوستان میں ہمیشہ فراد چلتا رہا جس نے فراد کیا وہی پرائے منسٹر بنا لیکن آج اس کے دعوے کو میں مسترد کرتے ہوئے میں یہ کہنا چاہوں گا پرائے منسٹر سے کہ آپ کو اگر پرائے منسٹر کے دور میں آپ کے اس دور میں یہ حالت ہے جو آپ نے وعدے کیے تھے اس وعدے کا اٹھا ہو رہا ہے اس وعدے کا گریبوں پہ کیا اثر پڑ رہا ہے یہ آپ دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے یہ ہماری بدقسمتی ہے اب جب کہ پنچائی کی الیکشن اب جب کہ ملچپلٹی الیکشن چل رہے ہیں کچھ لوگ بائی کارٹ کر رہے ہیں پینتیس اے کا مسئلہ ہے لیکن جو لوگ میرے ہندو بھائی جو لوگ میرے سکھ بھائی کوئی بھی کہیں پہ کانگریف پارٹی کے عودے داران حصہ لے رہے ہیں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ ایسی سرکار سے ایسی پرائم نیسٹر سے آپ ازادی لے جس کے دور میں ہمارے لوگ دبے ہو رہے ہیں جس کے دور میں ہمارے لوگوں پہ بہت بڑا اثر پڑ رہا ہے جس کے دور میں گریب سے لے کے امیر تک رو رہا ہے اس سے بڑا کیا ہے آپ دیکھیں گے کہ تیل ایک بار پورا ہندوستان بند ہوا کوئی اثر نہیں پڑا اور کیا کیا وعدے تھے الکشن سے پہلے آپ ٹی وی پہ دیکھ لیں وہ ریکارڈنگ ہمارے پاس موجود ہے کہ پرائم نیسٹر کہہ رہے ہیں کہ تیل کی قیمتیں بہت کم ہو جائیں گی آپ کو چوتی سو اور پہ انتی سو پہ تیل ملے گا لیکن آج آج تیل کی قیمتیں جو وہ آسمان کو چھو رہی ہے میں ان پوٹسٹ جو ہمارا ٹرانسپورٹ نے کر رکھا ہے میں ان کی حمایت کرتا ہوں اور ہمیں اگر ضرورت پڑی ہماری ارگنیشن پیر پنجال عوامی ڈیولمنٹ فرنٹ عوام کو بھی لے کر مظلوموں کے لے کر اس سرکار کے خلاف جنگ لڑے گی تب جا کے ہمارے لوگ جو ہے وہ سکھ کی سانس لیں گے میں عوضہ داروں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ جو جو لڑ رہا ہے الیکشن وہ یہ سوچ کے لڑے کہ کتنا ظلم ہو رہا ہے ہم پر اور میں یہی اپنے اس میں پیغام میں عوام سے کہوں گا کہ آپ دیکھیں کہ اس دور میں ہم کتنے دبائے جا رہے ہیں اور اگر جلد اس سرکار نے ہماری پٹرول ڈیزل کی قیمتیں باقی کھانے پینے کی چیزیں جو ہم کھا رہے ہیں ان کی قیمتیں اگر کم نہ کی تو ہم لوگ جو ہے وہ اس سرکار کے خلاف بہت بڑا محاص بھولیں گے بہت بہت شکریہ موسیقی